محرم کے مہینے میں جلسے اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات تو ہر سال کیے جاتے ہیں مگر اس دفعہ اس ماہ کے دوران دہشتگردی کے بہت زیادہ خدشات پائے جاتے تھے اس کے باوجود مختلف مکتب فگرز سے تعلق رکھنے والے علمانے کسی فرقہ ورانہ اختلافات اور نفرت کو ہوا دینے کے بجائے انتہائی صبر و تحمل سے امن و امان کو جو فضا قائم کی اس سے تمام بڑے شہروں میں حالات انتہائی بہتر رہے ماہ محرم کے اختتام کے بعد ہر سال چہلم کے موقع پر بھی ملک تمام بڑے اور چھوٹے شہروں میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاکھوں افراد جلسوں اور جلوسوں کی صورت میں جمع ہوتے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ اس دفعہ اس موقع پر بھی فرقہ ورانہ ہم اہنگی کو برقرار رکھتے ہوئے ان طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا جو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں اور ایسے افراد پر بھی نظر رکھی جائے گی جو لوگوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دے کر اپنے مضموم مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں ماہ محورم انتہائی خیر و آفیت سے گزرا جس کے بعد لہور میں شہدائے کرولہ کے چہلم کی تیاریاں جاری ہیں چہلم کے ساتھ ہی حضرت داتا گنج بکش کا ارز بھی شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس شہر کی سیکیورٹی ریڈ الٹ رکھی گئی ہے پنجاب بھر میں پولیس کے ایک لاکھ جوان اور رضاکار چہلم کے سلسلے میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے اور بروقت ضرورت رینجوز اور پاک پوچ کے دستے بھی طلب کیے جا سکتے ہیں چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر پنجاب بھر میں سیکیورٹی ریڈ الٹ کرتے ہوئے پولیس کے ایک لاکھ اہلکاروں اور رضاکاروں کو تینات کر دیا گیا ہے جو کہ چہلم ڈیوٹی سر انجام دیں گے تمام ازلا میں قائم کنٹرول رومز کا رابطہ سینٹر پولیس آفیس پنجاب میں مرکزی کنٹرول رومز سے رہے گا آئی جی پنجاب نے تمام زلی پولیس سر براہان کو ہدایت کی ہے کہ وہ مرکزی جلوس کی خوب نگرانی کریں اور سیکیورٹی انتظامات کے سلسلے میں کوئی غفلت نہ بڑھتی جائے چہلم کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں تمام مجالس اور تمام جلوس پر ہم سیکیورٹی کو انشور کریں گے ہمارا کنٹرول رومیوزن فنکشنل ہوگا واک تھو گیٹس بھی لگائے جائیں گے میٹل ڈیٹیکٹرز کے ذریعے بقاعدہ تلاشی لی جائے گی اور اس کے علاوہ جو کرونا ایس اوپیس کو بھی ہمیں یقین فالو کریں گے ڈرون کیمرہ کو بھی جہاں اپراپریٹ سمجھا جائے گا وہاں وہاں پر ڈرون کیمرہ کے ذریعے ہم سرولنس کروائیں گے لہور میں حضرت داتا گنج بکش کا عرص مبارک بھی جاری ہے ملکی حالات کے پیش نظر اس موقع پر سیکیورٹی پر انتہائی توجہ دی جا رہی ہے اس سلسلے میں کیے گئے مزید انتظامات کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں لہور میں چہلم شودہ کربلا کے ساتھ ساتھ حضرت داتا گنج بکش کے عرص کی تقریبات بھی جاری ہوں گی جس کی وجہ سے پولیس کی دو ہزار کے قریب اضافی نفری تینات کی گئی ہے لہور پولیس کے ایس پیز اور دیگر افسران کے علاوہ پندرہ ہزار پولیس احلکار تینات کیے گئے ہیں جبکہ رضاکاروں کی ایک بڑی تعداد بھی پولیس کی معاملت کرے گی مقزی جلوس کے روٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیے گے جن کو کنٹرول روم سے مانیٹر کیا جائے گا اس کے ساتھ سیف سٹی کے کیمرے بھی مانیٹرنگ کریں گے لہور کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی کیورٹی سخت رکھی گئی ہے جلوس کے شرکہ کو سیکیورٹی کے تین مراحل سے کلیر ہونے کے بعد داخلے کی اجازت ملے گی جیلم کے حوالے سے ہمارے پاس ٹوٹل جو مجالس ہیں اور جلوس ہیں جلوس کی تعداد ارتالیس ہے اور جلوس نتیس اہمت تھی سکیٹنریز میں تو اس میں ہم نے جو پولیس افسران اور جوان ہمارے ڈیوٹی دیں گے وہ تقریباً چار سو گیارہ ہیں اور اس کے علاوہ والینٹی ایز اور پی کیورٹی ڈال کر یہ ساڑھے آٹھ سو قریب ہمارے افسران اور جوان ڈیوٹی دیں گے اور باقی ہم نے وہاں پر سیسٹیوی کیمرہ جو دیفرنٹ جو سکیورٹی کیجنٹس ہیں اس والے سے لگایا ہوا ہے ایس او پیز دی گئی ہیں کہ تری لیئر سکیورٹی ہوگی اور ہم انشاءاللہ طلب پور اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ پروپر فور پرو سکیورٹی ازام دیا جا سکے مرکزی جلوس اور داتا دربار صاحب آنے والے راستوں پر وارک تھرو گیٹس لگا دیے گئے جلوس اور دربار آنے اور جانے کے لیے مقصوص راستوں کے علاوہ دگر راستوں کو خاردہ تارے لگا کر بند کر دیا گیا ہے ظاہرین کے لیے لنگر لے کر آنے والی گاریوں کو بھی سکتی سے چیک کیا جائے گا روڈ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں گلیاں اور بازار جہاں سے جلوس گزرنا ہوتا ہے وہاں بہترین انتظام ہوتے ہیں گلیاں جہاں سے لوگوں کے عام درست عام پبلکی ہوتی ہے ان کو بند کیا جاتا ہے وہ سکریمنگ والے گیٹ لگائے جاتے ہیں جو بھی ازادار جلوس میں شامل ہونا چاہتا ہے پہلے بے قادر طور پر اس کی سکریمنگ کی جاتی ہے جبکہ چہلم کے روٹ اور دربار داتا صاحب کو آنے والے راستوں کو بند کر کے ٹریفک کو متبادر روٹس پر چلایا جائے گا جس کے لئے ٹریفک پولیس نے پلان جاری کر دیا ہے پولیس نے سیکیورٹی انتظامات کے سلسلے میں سرچ آپریشنز کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ بھی سخت کر دی گئی ہے اور رازہ کار بھی اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لئے تیار ہے شہدہ کربلا کے چہلم کے موقع پر کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات کے بارے جلوس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انتظامات بزاہت و تسلی بخش ہیں تاہم انہیں مزید بہتر کیا جائے تاکہ کسی ناخشکوار واقعے سے محفوظ رہا جا سکے جلوس انتظامیہ نے پولیس کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اپنے رضاکار بھی داخلی راستوں پر کھڑے کیے ہیں جو جلوس میں شرکت کے لئے آنے والے افراد ان کے سامان کو چیک کر رہیں گے امن کمیٹی اور پنیاب پولیس دونوں مل کے بہت اچھا کاؤپریٹ کر رہے ہیں اور ان کے آپس میں کارڈنیشن ہے اور یہ مل کر سب اچھا چلا رہے ہیں محرم دس محرم بھی اچھا گزر ہے اور انشاءاللہ تعالی چیلم بھی اچھا گزرے گا ہماری جو کور مینجمنٹ ٹیمز ہیں ہمارے اس کے ساتھ ساتھ سلحی امن کمیٹی کے ممبران ہیں وہ اہم مجالس اور اہم جلوس پہ بزاتے خود پریزنٹ ہوں گے تاکہ اگر وہاں پہ کوئی ریشو اٹھتا ہے کوئی کانفرکٹ ہوتا ہے تو اس کو ادھر ہی اچھے طریقے سے ریزولٹ کر لیا جائے پنجاب بھر کے حساس ازلا میں پولیس نے سرچ اپریشنز بھی کیے ہیں جبکہ لہور پولیس نے مرکزی جلوس ملحقہ علاقوں میں سرچ اپریشنز کے علاوہ دربار داتا صاحب اور کربلا گامشاہ کے قربو جوار میں واقعہ ہوتلوں میں بھی چیکنگ کی ہے اور وہاں ٹھہنے والے تمام مسافروں کے کوائف چیک کیے گئے اور ہوتل انتظامیہ کو سکتی سے پابان کیا گیا ہے کہ وہ بغیر شناکچک کیے کسی کو کمرہ نہیں دیں گے پولیس آفیسرز اس دن پراپرلی ڈیپلائیڈ ہوں گے جن کو ہمارے سڈی پی اوز ہمارے اس پی انویسٹیگیشن ہمارے دیگر سپروائزی آفیسرز ان کو پراپرلی مونیٹر کر رہے ہوں گے وائلس کنٹرول کے ذریعے بھی ہم مونیٹر کریں گے اس کے علاوہ ڈیجٹل مونیٹرنگ کو بھی ہم انشاءاللہ انشور کریں گے اور اس طرح پر امن اور ایک محفوظ چیل ہم کو یقینی بنائیں گے وفاقی حکومت نے تمام صبحوں کے پولیس اور انتظامی سربرہان کو سکتی سے ہدایت کی ہے کہ امن اور امان کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں اور کسی قسم کی کتاہی نہ برتی جائے جبکہ شہریوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک شخص یا سامان کے بارے فوری طور پر پولیس کو اطلاع کریں کیامنا ٹیم کے ساتھ آمیش ازاز سماہ لاہور لاہور میں سیکیوریجی کے بہترین انتظامات سے اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ چہلم اور داتا گنج بکس کے ارز کے موقع پر ہونے والے اجتماعات میں کوئی نا خوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا جس کے بعد ہم آپ کو اسلام آباد اور کراچی میں ہونے والی چہلم کی سیکیوریٹی کے بارے میں بھی بتائیں گے تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہی پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمد محرم الحرام کے دوران سیکیوریٹی کے لیے وفاقی پولیس کی جانب سے غیر معمولی اخدامات یہ گئے یہی وجہ ہے کہ شرپسند اناثر کی جانب سے امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوششیں بھی ناکام ہو گئیں اور محرم خیر و آفیت سے گزر گیا نوی اور دسوی محرم کے جلوسوں کے بعد ماہ سفر میں چہلم کے جلوس نکالے جاتے ہیں جن کے لیے بھی وفاقی پولیس کی جانب سے سیکیوریٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور کرونا ایسو پیس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے مفاقی دار الحکومت میں چیلم کا جلوس جی سکس ٹو امام بارگاہ اسنا عشری سے برامت ہوتا ہے اور یہ اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر بھی ہوتا ہے اس جلوس میں جڑوہ شہروں سے تیس ہزار کے لگ پگ لوگ شرکت کرتے ہیں یہ جلوس مختلف شہرہوں اور گلیوں سے ہوتا ہوا پانچ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے رات کے وقت اختتام پذیر ہوتا ہے احلم والا ایک بڑا ایوینٹ آ رہا ہے جس میں ساتھ ساتھ مجالس بھی ہوں گی جلوس بھی ہوں گے اور ایک ہمارا پھر انیس سفر کو مرکزی جلوس ہوتا ہے جی سکس میں جو کہ امام بارگاہ اسنا عشری جی سکس ٹو سے برامت ہوتا ہے اور وہ وہیں اسی امام بارگاہ میں تقریباً ایک آلموسٹ ساڑھے چار پانچ کلومیٹر کا ایک کافی لمبا روٹ ہے جدر سے گزر کے جی سکس سیکٹر کی مختلف سڑکوں سے اور سٹریٹ سے گزرتا ہوا وہ واپس اسی امام بارگاہ اسنا عشری میں اختتام پذیر ہوتا ہے یہ جلوس جو ہے یہ اسلامباد برنڈی کے بڑے ایوینٹس میں آتا ہے اور اس میں تقریباً پچیس تیس ہزار لوگ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے ٹوینٹ سٹیز سے اور باقی بھی دونوں شہروں کے مضافات سے وہ اس میں شروع کا حصہ لیں گے نوی محرم کے جلوس کے دوران کرونا ایس اوپیز کا خیال رکھا گیا تھا اور اس پر عمل درامت بھی کرایا گیا تھا اس مرتبہ بھی جلوس کی انتظامیاں اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ماسک اور سنیٹائزرز کے استعمال کو یقینی بنایا جائے گا اسی طرح پولیس ایلکاروں کو بھی سختی سے ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ بھی کرونا ایس اوپیز کا خیال رکھے اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں ہم نے کافی ساری چیزیں ہیں ایک تو جیسے کہ سیکیورٹی انتظامات ظاہر ہیں ان کو ہم نے فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹس ہم نے اس میں کرنی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ کرونا کا کوویٹ نائیٹین کا بھی وہ ہے تو اس دفعہ محرم والے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلوس کے انتظامیاں نے بھی ہماری اس میں بڑی انہوں نے کوپریٹ کیا اور ہم نے انشور کرائی کہ جو ایس اوپیز ہیں وہ فالو ہوں سینٹائزنگ والے بوتس لگے ہوئے تھے جتنے بھی چار پانچ انٹری پوائنٹس ہیں اس جلوس کے راستے میں اور اس کے علاوہ جو بھی آ رہے تھے ہمارے لوگ بھی جو جا رہے تھے ڈیوٹی پہ اور جو شرکات ہیں انہوں نے ماسک سوی پہنے ہوئے تھے اور ان کی پراپر طریقے سے سینٹائزیشن ہو رہی تھی چہلیم کے جلوس میں اتنے ہی لوگ شرکت کرتے ہیں جتنے نوی اور دسوی محرم میں شریک ہوتے ہیں لہٰذا سیکیورٹی کے انتظامات کرتے ہوئے جلوس کو چھے سیکٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے اس جلوس کو سیکیورٹی کے حساب سے چھے سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے ہر سیکٹر میں عالی پولیس افسر کو تائنات کیا جاتا ہے جو اپنے فرائز کا ذمہ دار ہوتا ہے جلوس جن گلیوں سے گزرے گا ان کو ایک رات قبل ہی مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا جی اس میں جہاں تک ہماری سنکیورٹی ارینجمنٹس کی بات ہے تو اس جلوس کے روٹ کو ہم نے تین سیکٹروں میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے سیکٹر اے بی اور سی اور اس کے آگے پھر مزید دو دو سیکٹر بنے ہوتے ہیں تو ٹوٹل چھے سیکٹرز ہوتے ہیں اور ہر سیکٹر میں جو ہے ایک گیزرڈ آفسر اے ایس پی ڈی ایس پی یا کچھ سیکٹرز میں ایس پی جو ہیں بڑے سیکٹرز کے وہ انچارج ہوتے ہیں جلوس کا جو تقریباً پانچ کلومیٹر کا روٹ ہے یہ تھرو آؤٹ ہم نے اس کی سٹریٹ پلگنگ کی ہوتی ہے جتنی بھی گلیاں لیٹرل انٹریز ہوتی ہیں اس راستے میں وہ ساری ہم مکمل سیل کار لیتے ہیں ایک رات پہلے چہلم کے موقع پر پولیس کے علاوہ دیگر ادارے بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں وفاقی ترقیاتی ادارے کے اہل کار اور ٹرافک پولیس بھی متحرک ہوتی ہے اور جلوس کے لیے رزاکاروں کی بھی تربیت کی جاتی ہے جلوس سے کچھ دن پہلے پولیس اپنے سرچ آپریشن شروع کر دیتی ہے تاکہ اردگر کسی بھی قسم کی مشکوک سرگرمی پر ایکشن لیا جا سکے سی ڈی اے سے سٹریٹ لائٹ کو چیک کریا جاتا ہے سنیٹیشن کے اہل کار گٹر گلیوں اور جھاڑیوں کی سفائی کرتے ہیں پارکنگ کے لیے سکول سے جگہ لی گئی ہے تاکہ جلوس سے دور گاڑیوں کو پارک کیا جائے جو ہمارے ساتھ باقی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہم ایڈمنسٹریشن کے ہیلپ سے جو ہے ان کو بھی ہم وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں جیسے سی ڈی اے ہیں ان سے سٹریٹ لائٹ ہم انشور کرتے ہیں کیونکہ جلوس جو ہے وہ دوپیر کو شروع ہوتا ہے اور تقریباً وہ رات تک چلتا ہے نو دس بجے تک تو اس میں جو سٹریٹ لائٹ ہیں وہ ہم انشور کرتے ہیں کہ راستے میں جتنی بھی سٹریٹ لائٹ ہیں وہ ٹھیک ہو ان میں سے کوئی لائٹ خراب نہ ہو اس دن بجلی کا انتظام ٹھیک ہو تاکہ کہیں پہ بھی کوئی بلینٹ سپورٹ کوئی ڈارک سپورٹ نہ ہو کیمرہ اس کی کبرج ہم انشور کرتے ہیں اپنے سیف سٹی کے تھرو کے جلوس کی دروٹ جو ہے وہ کیمرہ سے کبرڈ ہو اس کے بعد جو ہے سی ڈی اے سینٹیشن والے اور انوائرمنٹ والے جو اس کی جلوس میں کبھی کہیں پہ بھی کوئی لوز ڈیبری پڑی ہو یا کہیں پہ کوئی ویجیٹیشن ہو جو زیادہ ہو کہیں پہ جھاڑیاں ہو تو وہ بھی تقریباً جلوس سے ایک ہفتہ پہلے سے ڈیلی بیسس پہ وہ شروع ہو جاتا ہے اور جتنے بھی ہمارے من ہولز ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو کی تقریب کاری کے لیے استعمال ہو سکے تو اس کو ہم پہلے سے پریامٹ کرتے ہیں جلوس انتظامیہ کی طرف سے رضاکاروں کی لسٹیں فرام کی گئی ہیں ان رضاکاروں کی جانچ پرتال کے لیے سپیشل برانچ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے جس کے بعد حتمی فیرس جاری کی جائے گی اور پھر رضاکاروں کو تربیت دی جائے گی رضاکاروں اور پولیس حلکاروں کو اور سپیشل کارڈ جاری کیے جائیں گے رضاکاروں کو داخلی راستوں پر اور تلاشی کے لیے مختلف جگہوں پر لگایا جائے گا جو ہماری اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے پولیس والے ہوتے ہیں جو سپیشل السپیسفک اس دن کے ڈیوٹی کے حوالے سے کارڈ ہوتا ہے اور اسی طرح جتنے بھی رضاکار ہوتے ہیں ان کی ویریفکشن کے بعد ان کو بھی کارڈز ایشو کیے جاتے ہیں ساتھ ہی ہم پہلے اپنے لوگوں کی بھی بریفنگ کرتے ہیں اور جو ان کے رضاکار ہوتے ہیں اور سکارڈز ہوتے ہیں ان کی بھی ہم خود بریفنگ کرتے ہیں اور ان کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی ڈیوٹی اپنی اپنی جو ہے وہ سر انجام دینی ہے کس طریقے سے چیکنگ کرنی ہے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ جو ہماری پروسیشن ہوتی ہے پروسیشن میں بھی رضاکار جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہمارے چل رہے ہوتی ہیں اور جو کہ پروسیشن کو ایک پروپر نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ چلا رہے ہوتی ہیں ملک کو دوبارہ سے کرونا صورتحال کا سامنا ہے اس مرتبہ بھی علماء اور ذاکرین کو ہدایات کی گئی ہے کہ وہ اپنا کرونا ٹیسٹ زلی انتظامیہ کو جمع کرائیں امید کی جاتی ہے کہ نوی اور دسوی محرم کی طرح چیلم بھی خوش اسلوبی سے گزر جائے گا کیمرمین صدام ملک کے ساتھ نعیم جنج ہوا سما اسلام آباد کراچی سمیت سندھ بھر میں بھی چیلم امام حسین کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں اس موقع پر جلوس کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز اور پولیس کے جوان تائیونات کیے جائیں گے اور صوبے بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی کراچی میں چیلم کے جلوس اور مجالس کا سیکیورٹی پلان مرتب کرنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی بنام نبی میون کی سربراہی میں آلہ سطح کا اجلاس منقض ہوا جس کے مطابق اس موقع پر امام بارگاہوں مساجد جلوس کی گزرگاہوں اور دیگر عبادت گاہوں پر پولیس کے کمانڈوز کے ساتھ سادہ لباس اہلکاروں کو بھی دائینات کیا جائے گا جبکہ چیلم کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر مشترکہ حکمت عملی بھی مرتب کی ہے اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی کڑی نگرانی بھی کی جائے گی مرکزی جلوس کی تمام گزرگاہوں پر واقعے رہائشی اور تجارتی اماتوں پر پولیس کے نشانہ باس تائنات کیے جائیں گے جنہیں جدید اصلے سے لیس کیا جائے گا مرکزی جلوس کی گزرگاہوں کی طرف جانے والے راستوں کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا جائے گا اور چہلم کے جلوس کے راستوں کی سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ کے ساتھ مرکزی جلوس کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی شہر کے مختلف علاقوں سے برامت ہونے والے جلوس کی سیکیورٹی پر رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری کو تائنات کیا جائے گا اور جلوس میں آنے والے افراد پر نظر رکھنے کے لیے سادہ لباس اہلکار بھی موجود ہوں گے پولیس کے عالی حکام کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور محرم الحرام کی طرح چہلم بھی آمن و امان سے گزر جائے گا کسی بھی ناخشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے چہلم کی سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں کراچی سمیت سندھ بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی بھی آئیت کر دی گئی ہے جس سے بزرگ شہری، صحافی، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار پابندی سے مستثنہ ہوں گے جلوس کی سیکیورٹی کو فل پروف بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مزید محنت کرنا ہوگی کیمرہ ٹیم کے ساتھ خرم گلزار، سماہ، کراچی شہدائے کربلا کے چہلم کے طوران امن و امان کی صورتحال تب ہی برقرار رکھی جا سکتی ہے جب ہم بہمی اختلافات کو ہوا دینے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت اور سماجی و مذہبی ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے جس کے ساتھ ہی ٹرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cssamon.tv اس کے علاوہ آپ ٹوٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں ساما